اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زہرشید صندوق ایڈوکیٹ ہائی کوٹ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے جانشینی سرٹیفکیٹ یا سکسیشن سرٹیفکیٹ جب بھی کوئی شخص فوت ہوتا ہے اس کے بعد اس کی کوئی موویبل پروپٹی جیسے کہ بینک انسٹرومنٹس، بینک اماؤنٹ، انویسمنٹس یا دیویڈنٹس وغیرہ یا کوئی اور اس طرح کی منافع بخش سکیم میں اس نے انویسمنٹ کی ہوتی ہے اس کے بعد جب آپ بینک سے یا متعلقہ مالیاتی ادارے سے اس اماؤنٹ کی کلیکشن کے لیے کہتے ہیں تو وہ بینک جو ہے آپ کو سکسیشن سرٹیفکیٹ کا کہتا ہے یا وہ مالیاتی ادارہ آپ کو سکسیشن سرٹیفکیٹ کا حکم لانے کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے تو سکسیشن سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے کون سا ایکٹ اس وہ ڈیل کرتا ہے کیا کیا ڈاکومنٹس اس کے لیے ریکوائیڈ ہیں کیا پرسیجر اس کے لیے فالو کیا جاتا ہے کہاں پہ سکسیشن سرٹیفکیٹ ہم فائل کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے چلائیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی تو ناظرین جب بھی کوئی شخص کی دیت ہوتی ہے تو وہ اپنے پیچھے جو ترکہ چھوڑتا ہے موویبل پروپٹی کی صورت میں ایک تو اموویبل پروپٹی ہوتی ہے جیسے کہ جائدات وغیرہ اس کے لیے تو ہم براست کرواتے ہیں لیکن جب کوئی شخص فوت ہونے کے بعد اپنی موویبل پروپٹی چھوڑتا ہے جیسے کہ بینک میں رکھی ہوئی اماؤنٹ ہوتی ہے کسی مالیاتی ادارے میں جمع کروائی ہوئی انویسمنٹ ہوتی ہے یا کوئی اور کسی قسم کے منافعات ہوتے ہیں تو متعلقہ ادارے کے پاس ہمیں انوٹ سکسیشن سرٹیفیکیٹ لانے کا کہتا ہے تو سکسیشن سرٹیفیکیٹ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ سکسیشن ایٹ انیس سو پچیس unprecedented اس کو ڈیل کرتا ہے ان اس کے بعد آ جاتے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹس سکسیشن سرٹیفیکیٹ کے لیے ہمیں ضروری ہوتے ہیں سب سے پہلے تو سکسیشن سرٹیفیکیٹ کے لیے ہمیں مطلقہ شخص جو فوت ہوا ہوتا ہے اس کا 10 سرٹیفیکیٹ چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد جو اماؤنٹ ہوتی ہے اس کی ہمیں ساری پراؤپر معلومات چاہیے ہوتی ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے یا متعلقہ مالیاتی ادارے کی کوئی سٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے کہ کتنی اماؤنٹ کی سکسیشن سرٹیفیکیٹ لے رہے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں تمام جو لیگل ہیئرز ہوتے ہیں جو وارس ہوتے ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ کی کوپی ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ دو گواہان کے ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کا جو پرسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے بلکہ پرسیجر سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کہاں پہ سکسیشن سرٹیفیکیٹ فائل کیا جا سکتا ہے یا کون سی مطلقہ ادارت جو ہے وہ اس کو انٹرٹین کرتی ہے سب سے پہلے تو جہاں پہ جو شخص فوت ہوا ہوتا ہے وہاں کی مطلقہ ادارت میں بھی آپ سکسیشن سرٹیفیکیٹ جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جہاں پہ وہ بینک موجود ہے یا وہ مالیاتی ادارہ جس شہر میں موجود ہے اب وہاں پہ بھی اس کو جو ہے سکسیشن سرٹیفیکیٹ کو آپ فائل کر سکتے ہیں سکسیشن سرٹیفیکیٹ کے پرسیجر کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک اپلیکیشن اور تمام مطلقہ ڈاکومنٹس جو ہیں اس کے ساتھ لگاتے ہیں ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے کے بعد ہمیں ایک سکسیشن سرٹیفیکیٹ کے لیے ایک اپلیکیشن لکھتے ہیں اپلیکیشن کر کے وہ جو ہے وہ مطلقہ سینئر سیبل جج کے پاس جو ہے فائل کر دیتے ہیں اس کے بعد سینئر سیبل جج اس پر نوٹس کرتا ہے اور ایک بات جو مورس امپورٹن ٹھنگ ہے کہ ہم نے سکسیشن سرٹیفیکیٹ کو فائل کرتے ہوئے پبلک اٹ لارج یعنی کہ عوام الناس کو بھی پارٹی بنانا ہوتا ہے اس کا اقبار اشتیار ہوتا ہے اگلی تاریخ پہ جو ہے وہ ہم جا کے اقبار اشتیار کے بعد اگلی تاریخ پہ جا کے اپنی ایویڈنس ریکارڈ کرواتے ہیں یہ جو لیگل ایئر ہے وہ سنگل لیگل ایئر بھی جا کے سکسیشن سرٹیفیکیٹ اپلائے کر سکتا ہے اور ایک سنگل پرسن جو ہے وہ سب کے بحاب پہ جا کے بھی سکسیشن سرٹیفیکیٹ یا جانشینی سرٹیفیکیٹ کو فائل کر سکتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ تمام لوگ بھی جا کے سکسیشن سرٹیفکیٹ یا جانشینی سرٹیفکیٹ کو حاصل کر سکتے ہیں یا اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے بعد جو ہے اگلی تاریخ آرگومنٹس کی ہوتی ہے آپ کے متعلقہ لائر جو ہیں وہ آرگومنٹس کرتے ہیں کیس پہ عدالت کو بتاتے ہیں کہ یہ یہ جو ہیں وہ اس کے وارث ہیں یہ اتنی مالیت کی اماؤنٹ ہے جس کے لیے ہمیں سکسیشن سرٹیفکیٹ چاہیے ان آرگومنٹس کے بعد جو ہے وہ کوڈ ڈیسائیڈ کر دیتی ہے ہر پرسن کے اکارڈنگ ٹو شیئرز جتنا جس کا شیئر بنتا ہے اس کے اکارڈنگلی جو ہے اس کو عدالت جو ہے وہ اس کے حصے کے مطابق نومنیٹ کر دیتی ہے وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ آپ جو ہے لے جا کے بینک یا متعلقہ مالیاتی ادارے میں جمع کرواتے ہیں اس کے اگینس جو ہے وہ متعلقہ مالیاتی ادارہ یا بینک جو ہے وہ آپ کو آپ کی اماؤنٹ دے دیتا ہے تو یہ تمام سارا پرسیجر ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ کے مطلق یا جانچینی سرٹیفکیٹ کے مطلق مزید معلومات کے لیے وزر کریں میری ویب سائٹ www.uzairashid.com اس کے علاوہ آپ مجھے ویڈس اپ بھی کر سکتے ہیں 0307 4834430 اس کے علاوہ آپ میرا فیس بک پیج اوزائر اشید صندوق ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے نام سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں اور اس کو لائک کریں بہت سی آپ کو قانونی معلومات وہاں بھی مل جائیں گی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ